محبت ایک شدید ذہنی بیماری ہے اس سے تو خموشی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہہ کر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدہ جا سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے لوگوں کو تب فرق پڑتا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ اپنے بولے کے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی کچھ وقت گزارنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا توقل کی فکر میں آج کی ہسی برباد نہ کر اگر تمہارے ساتھ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے علیدگی اختیار کرو کیونکہ وہ وقت خود سکھا دے گا دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے ہم دوسروں کو ان کی تاثیر پر نہیں بلکہ اپنی ضروریات پر پرکتے ہیں اسی لیے ضرور بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے مجبور پریشان اور ضرورتمند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے آپ کی مشکل آپ کے مشکل کام آسان بنا سکتی ہے ہمیں سچ بولنا بھی اچھا لگتا ہے ہمیں سچ سننا بھی اچھا لگتا ہے لیکن ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے نہایت احتیاط کریں ہماری ہم مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں خدا کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے انسان نہ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر جب بھی سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے فرصت یا ضرورت سے نہیں تکبر اتنی نامراد بیماری ہے جو انسان کے اندر انسان کو کبھی زندہ نہیں ہونے دیتا وہ لوگ کبھی جیت نہیں سکتے جو دوسروں کو ہرانے کا سوچتے ہیں وقت موسم اور لوگ سب کی ایک سے فطرت ہوتی ہے کب کون کہاں بدل جائے پتا ہی نہیں چلتا ٹوٹا ہوا بروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعویداروں کا چہرہ بے نکاب کر دیتا ہے خو دینے کے بعد خیال آتا ہے کتنا قیمتی تھا وہ وقت انسان اور رشتہ کسی کے برا وقت پر کبھی مت ہسنا کیونکہ وقت چہرہ یاد رکھتا ہے برے وقت کا ایک فائدہ ہوتا ہے فاتو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مرد کے سر پر ہیلپنڈ نہ ہونے سے چلان ہو سکتا ہے لیکن عورت کے سر پر ڈوبٹا نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا جان کی قیمت ہے ایمان کی نہیں وقت کی اصل اہمیت ملک الموت کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتی ہے اس لیے موت کی تیاری موت سے پہلے کر لو اپنے کچھ لمحوں کے اروج پر غرور نہ کرنا کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی وقت بہت بدل گیا ہے بچپن میں سونے کے لیے رونے کا بہانہ کرتے تھے اور اب رونے کے لیے سونے کا بہانہ کرتے ہیں مطلب کے رشتوں سے جو درد ملتا ہے کیا کریں اس درد کی کوئی دوا ہی نہیں ہے آج کل کے انسان غنا کرنے سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈٹھتے ہیں تجھے تیری اوقات کا اس دن پتا چل جائے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ ہی جاڑیں گے رجوع اور اروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں اروج عطا فرمائے گا جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس وقت کماں کھودنے کے بارے میں سوچنا فضول ہے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو چھے چیزوں پر کابو رکھیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے خیالات پر کابو رکھیں جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنی زبان پر کابو رکھیں جب آپ غصے میں ہوں تو اپنے مزاج پر کابو رکھیں جب آپ کسی محفل میں ہوں تو اپنے رویہ پر کابو رکھیں جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات پر کابو رکھیں جب خدا آپ کو نوازنے لگے تو اپنی انا پر کابو رکھیں میں کبھی بھی ہر نہیں مانتا اس لیے اس کے لیے یا تو مجھے بننا پڑے گا یا پھر مکمل طور پر معذور ہونا پڑے گا اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دوسروں کا احترام کرنا چاہیے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دیتا ہے وہ یقینا اللہ کی رحمت میں رہے گا اگر آپ اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو رہے تو آپ کا کام کرنے کا طریقہ درست نہیں علم طاقت ہے لیکن صرف اس صورت میں جب اسے سمجھداری سے استعمال کیا جائے جب انسان کو منزل کا پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے تو راستے میں چلنے میں بھی مزا آتا ہے سب سے بڑی حکمت مہربانی میں ہے نشانہ ہمیشہ چاند پر لگاؤ اگر تمہارا نشانہ چوک بھی گیا تو کم سے کم ستاروں تک پہنچ جاؤ گے ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن سے زیادہ عزیز ایک ہی چیز ہے وہ ہے سخت سردی رات میں اپنے دشمن کا انتظار کرنا یہ خالد بن ولید کہا کرتے تھے میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے جس سے میں گزرا ہوں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو ہر آدمی اس معاشرے کی ذمہ داری اور جرم میں برابر کا شریک ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے کم کھاتا ہے کم سوتا ہے کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جل کم رکھتا ہے اگر مجھے اپنے آپ کو اور باہر کی دنیا کو جاننا ہے تو مجھے اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا